الحمدللہ رب العالمین والاقبات للمتاقین صلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمتسلین وعلی خی واسقابی اجمائین کل نفس زائقت الموت اخباب درود پاک عبد کریں سارے حضرات اکرامی اللہ پاک فضل کرم سے وقت مختصر ہے چمہت المبارک بھی ہے یہ بچہ شاگرد بھی ہے اور ایسا اس نے کام کیا میں پورے وسوق سے کہنا چاہتا ہوں اس پر غور کریں موت و باراک ہے ذائقہ تو چکھنا ہے لیکن ماں کو دیکھیں بینوں کو دیکھیں ان نجوانوں کو دیکھیں تو مجھے کہنے دیجئے کہ جو اللہ اور اللہ کے محبوب کی رضا کے لیے زندگی بسر کریں تو جاننے کے بعد ایسے لوگوں کے انداز ہی نرالے ہوتے ہیں آپ کی سبحان اللہ چاہیے یہ بات یاد رکھیں جنازہ ہے نا اور وہ میں کہنا چاہتا ہوں آج اگر کوئی اچھا قوم کیا جائے تو اس میں بھی بڑی مخالفت ہوتی ہے یہی بات ہے اس کا مجھے جواب دیں یہی بات ہے یہ فن خطابت لوگوں کو دکھانا مقصد نہیں ہے امدردی کو تقسیم کرنا مقصد ہے محمد یاسر میں نے صوبت تحجد کے وقت جب ان کے چہرے سے وہ جو ہے نا پھٹے کو پیسے گیا گیا پھر یہ کہنا پڑا سبحان اللہ سبحان اللہ وہ کیوں سبحان اللہ لوگوں کو دکھانا مقصد نہیں ہے وہ اس لیے کہ اس ہی کے محلے میں جو شندار مقدس گھر ہے ولی کامل استانہ یا گلہار شریف کائنات کے اندر جو بھی استانے ہیں ہم دل سے عزت کرتے ہیں یہ بات یاد رکھیں ہم دل سے ان کا احترام کرتے ہیں میں نے کہا مسجد آپ کی یہ ہے اس کا کام جاری ہے اللہ آپ غریب میں سویت پوش ہیں اور ہمیں چار سو بوری چاہیے کتنی گوھر کریں اس پر گوھر کریں راستے بند کرنے والے پانی بند کرنے والے اور لوگوں کو تنگ کرنے والے معاشرے میں اس لیے ایک بات بھی مقصد کی آنے کا ایک تو میں نے فوراں جنازے کی ادا کی بات واپس جانا ہے جس مقام پر حضر جی کا حکم ہے یا انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا دفنائیں دے گی جمعہ بھی ہوگا اور جمعہ میں بچے کے حق میں دعا کی جائے گی سوال کیا کہ یہاں کام جاری ہے تو انہوں نے کہا جی کتنا سمڑ میں نے کہا چار سو میں مجھے یہ تھا کہ پچاس دے سو دے تو اس نے کہا جی کہ ہم چار سو بوری اللہ اور اللہ کے معبوب کی رضا کے لیے سمڑ کی دیتے ہیں بھئیو گئے آج گیاران دن ہوئے ہیں موت واقع ہوگی یہ شہادت کی موت ہے تو اس مقام پر کیا ہوا گیاران دن کے بعد رب نے جمعہ مبارک جہت دن اتا کیا میں نے رات کو بھی فون کیا تھا جو میں سے تاخیر نہ کہنے یہ موقع ہوتے ہیں یہ ساتھیں ہوتی ہیں اللہ نے اس نوجوان کو یہ ساتھ جو اتا کیا ہے اور انشاءاللہ یہ جب دفنائیں گے تو قبر کے اندر روحانیت روحانیتی روحانیتی تیرہ دیکھیں تو سبحان اللہ تو اس لیے میں باپ سے بھی سب کمی قبلے سے کہنا چاہتے ہیں جیسے نے اخباب اس مقام پر تشریف فرمائے ہیں کہ یہ موقع آرے کو نصیب نہیں ہوتی اس پر غور کریں اور توجہ کے ساتھ یہ جملہ سمات فرمائیں کہ اللہ کے رضا پر زندگی بسر کرنے والا نوجوان القاسب حبیب اللہ آج سے روزک مونے والا بیرونی موالک میں چلا گیا اللہ کے رضا کے لیے اچانک تکلی ہوئی تین سو ساٹھ جور ارکد بند ہو گئی یہی بات ہے لیکن آج جب بڑی آگئی ہے چیرہ آپ دیکھیں گے میرا سوال ہے آپ تک تو اس مقام پر میرا بھی جیدان یہ کہتا ہے مسافر کے حوالہ سے کہ بلاحفظ اشتیاق سلطانی صاحب آگے تشریف لیں پانچ میند تو آپ اس پر جو ہے روشنی ڈالیں اس لیے کہ اللہ کے فضل و کرنسو جتنے اخباب آئے نوجوان ہیں بزرگ ہیں بچے آئے اللہ سب کاننا اپنی پاک برگا میں قبول فرمائے جو انہوں نے عدیہ دیا ہے اللہ اس کو قبول کرتے ہوئے قبر کے اندر روشنی اطاع فرمائے کسی نے کیا کہا کہ ایسا نقش کو تیرے دل دے اندر جدو بیکھا سامنے تُو ہوئے اکھ میٹا تیری شکل دسے اکھ کھولا سامنے تُو ہوئے اے دعا اس پر گوھر کریں کہو سبحان اللہ جناد اپنے والوں کہو سبحان اللہ دفنانے کے بعد جمعہ آئے گا کیا کسی نے کہا اس پر گوھر کریں کہ ایسا نقش کو تیرے دل دے اندر جدو بیکھا سامنے تُو ہوئے اکھ بیٹا تیری شکل دسے اکھ کھولا سامنے تُو ہوئے اے دعا آر غلام اور غلامہ دی ہاروے لے میرا سا نکلے تیرے قدمہ ویچ ہو اور ویچ قبر سے جدو خساب ہوئے اکھ دو بیکھا یا رسول اللہ آپ ہوئے جب سرکار کی محبت ہو تو دل میں پھر قبر کے اندر اندھیرانی ہوگا روشنی ہوگی سرکار تشریف لائیں گے آپنا دیدار کرائیں گے جو بدبخت ہیں اس سے دور ہیں خدا انہیں سمجھنے کی توفیق کا تعافی